بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی ٹی اردو کی جانب سے السلام علیکم میں ہوں عزر اقبال بنگش دوستو سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو گیارہ سو اچھتر سے بارہ سو چھتیس تک زندہ رہے آپ کے مزار میں موجود تاریخ کے پنوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہر فرات میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ڈوب کر شہید ہو گئے تھے اور یہ سب تب ہوا جب آپ اپنے لیے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے گھر کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے تھے دوستو سلیمان شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عثمان اول کے دادا تھے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اپنی تمام در جو ان کی تیرویٹریس تھیں ان کو یورپ سے ایشیا اور اس طرح کافی سارے افریقہ کا جو حصہ تھا اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور ان کا جو کیپیٹل تھا یعنی کہ ان کا دار الحکومت وہ استمبول یعنی کہ اس وقت کانسٹینٹینوپل یا کسٹنطنیہ قرار دیا جاتا تھا دوستو اس حوالے سے تاریخ میں تضاد واقع ہے موجود ہے کہ جو ان کا نام تھا سلیمان شاہ کا کیا یہ واقعی موجود ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ہم معتبر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بلکل تاریخ میں یہ کردار موجود ہے اور اس نے کافی ساری محنت کی ہے اور دوستو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر اسمان اول کو سلطنت عثمانیہ کی ساری کریڈٹ دے دیں گے تو یہ بھی میرے خیال میں غلط ہے کیونکہ اسمان اول نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی ہے اس کے لیے جو سٹرگل تھی یا اس کے لیے جو بیسز یا اس کے لیے جو ایک بنیاد قائم کی وہ سلیمان شاہ نے اپنے دور میں ہی کی اور انہی کے دور میں کائی قبیلہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے محاظوں پر فتح سمیٹتے رہے اور اس کے بعد ارطورل کے جو بیٹے تھے اسمان اول انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو اپنے اندر انہیرٹ کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی تو دوستو جو سلیمان شاہ ہیں ان کا مزار اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیریا کے علپو پروونس میں واقع ہے جس کو حلب بھی کہا جاتا ہے چونکہ وہ نہر فرات میں ڈوب کر شہید ہوئے تھے اور اس جانفانی سے کوچھ کر گئے تھے تو اس لیے ان کے جو مزار ہے وہ بھی اسی کے قریب بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر ترکی بہت زیادہ پوزیسیو ہے اور اس نے تمام ترقوتوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ان کے مزار پر حملہ کیا تو ترکی اسے اپنی سالمیشت پر حملہ قرار دے گا کیونکہ ترکی اس حوالے سے بہت زیادہ پوزیسیو ہے کہ اس کے جو قومی ہیروز ہیں اس کے تمام کے تمام لوگ حفاظت کریں دوستو جو آئیسس تھا انہوں نے کسی زمانے میں اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شامی افواج تھی انہوں نے بھی جس کے بعد رجب طیب اردوان نے دوہزار بارہ میں اگست دوہزار بارہ میں ایک واضح پیغام دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہمارے کسی بھی ہیرو کے مزار پر حملہ کیا تو اسے ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے اور اس کا ہم بھرپور قسم کا جواب بھی دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو ہم نیٹو کی اوپر حملہ قرار دیں گے اور اس کے خلاف شدید قسم کی کرروائی کا بھی انہوں نے اندیا دیا تھا دوستو اس کے حوالے سے جب جو سلمان شاہ کا مزار تھا اس کو جب خطرے میں دیکھا گیا تو ترکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے مزار کو حلب سے اٹھا کر یعنی کہ وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا ترکی کے قریبی علاقے میں جہاں پر جو ترکی کا پرچم ہے اس کو بھی لہرائے جا سکے اور اس کے حفاظت کے لئے جو ترک افواج ہیں وہ اپنی خدمات سے انجام دے سکیں تو اس کے بعد ترکی کی میڈیا نے یہ دکھایا تھا اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو مزار کو ترکی کے بارڈر کے قریب لاکر کھڑا کر دیں گے اور اس کے اوپر اپنا پرچم پہ لہرائیں گے اور اپنے سپاہیوں کو بھی اس کی حفاظت پر معمور کریں گے اور اس کے بعد اس کے مختلف قسم کی تصاویر بھی شائع کی گئی تھی جو کہ عوام کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور عوام نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا تھا دوستو آج ہی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے اور آپ نے ہمیں کومنٹس کے ایرے والے سے بھی کر کے بتانا ہے کہ ہم آپ کے لئے کس قسم کے موضوعات لے کر آئیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر بھی بن جائیے